سلام علی فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل حلف جینڈ کی سٹوڈینڈز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں جیک ایسیز بی کی دار سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے انہوں نے آرڈر نکالا ہے انہوں نے ایک جو کنڈیٹ ہے ان کا نام ہے انکیتہ وغد ڈاٹر آف ہانس راج وغد کی انہوں نے ان کا جو اگزام ہے وہ کنسل کیا اور ان کو ڈس کالیفائی کیا ہے جیک ایسیز بی کے لیے ایک سال تک وہ اگزام نہیں دے سکتے جیک ایسیز بی تک ان کو بار کیا گیا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیا انہوں نے کیا تھا جیک ایسیز بی کے ساتھ تو ان کو کنسل ان کا فیپر ہوا اور ان کو ڈس کالیفائی کیا ہے جیک ایسیز بی سے ایک سال تک ہاں گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں اب تک آپ لوگوں نے ہماری چینل ہلپ جی اینڈ کے سٹوڈن کو سبسکرہ نہیں کیا سبسکرہ کر لے جانا والے ویڈیوز کے لیے ہاں گے اس بیل ایکن پر کلے کرنا ہی مت بولے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے گی جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو اپ ڈیٹ کروں گا جیس میں این ویڈیو میں چلتا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا ہے جیک ایسیز بی نے ایک آرڈر نکالا جو آرڈر نمبر ہے جنہوں نے ایک آرڈر اس کا نام ہے انکیتا بغت ڈاٹر آف حانس راج بغت ان کا ایکزام کنسل کیا اور ان کو ڈسکالیفئی کیا ہے جک ایسیز بی کے ایکزام سے انہوں نے کیا کیا ہے جو انہوں نے فارم بھرے تھے جو نکلے تھے جونیر اسٹینٹ کلارک ایش ہے جونیر اسٹینٹ کمیٹر کم جونیر اسٹینٹ کلارک سٹور اٹنڈنٹ اینڈ ویل فیر آرگنیز یوٹی کریڈ اور دیوزنل اور ویریز ڈیسٹی کریڈ پوشٹس تھے ان میں سے انہوں نے فارم برا تھا ایک فارم میں انہوں نے اپنا نام لکھا تھا انکیتہ باقت جو ایڈیٹیز نوٹس نمبر تھی پور آف ٹوہزنڈ ٹوائنٹی اور ون آف ٹوہزنڈ ٹوائنٹی ون اور دوسرا جو انہوں نے فارم برا تھا اس میں انہوں نے لکھا نمبر تھی پور آف ٹوہزنڈ ٹوائنٹی ڈیو او ٹوہزنڈ ٹوائنٹی ون اور ٹوہزنڈ ٹوائنٹی ون دو الگ فارم انہوں نے برا تھے اور ان کا رو لیمبر بھی آیا تھا جو اگزامز ہوئے تھے پہلے میں اتفاہ ٹرپل ڈیرہ سکس پائے ٹرے رو لیمبر تھا جو ایڈیز نوٹس نمبر تھی پور آف ٹوہزنڈ ٹوائنٹی ورانہ 2021 ایسی ہی جس میں انہوں نے نام لکھا تھا انکیتہ باغت اور دوسرا نوبر 4002824 جو ایڈیو نوٹس نمبر تھی 2 آف 2021 اور 3 آف 2021 اس میں انہوں نے لکھا تھا نام مس انکیتہ باغت اس فارم میں جو اگزامرز ہوئے تھے جو کیسے بینے کنڈکٹ کیے تھے ملٹیفل شپٹس میں سے 28 آف جنویر 22 سے لے کر 24 تا جنویری 2022 تک انکیتہ باقت اپیر ہوئے تھے دو اگزامز میں ٹھیک ہے دو شفٹ ہوئے تھے دونوں شفٹ میں انہوں نے اپنا جو اگزام دیا تھا پہلے شفٹ میں ان کا الگ ایڈمیٹ کڑایا تھا اور دوسرے شفٹ میں بھی ان کا جو ایڈمیٹ کا دونوں نے دیا اب جے ایک ایس ایس بی کو پتا چلا ہے انہوں نے بتا ہے اس کے حوالے سے کہ انہوں نے دو اگزام دیئے ہے ٹھیک ہے ان کو اب انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے جو انکیتہ بگت ہے انہوں نے ڈیکلیئر ان کو کیا ہے فیل جو کمپیٹر بیسے ٹیسٹ ہوا تھا جونئر اسٹ انٹر کریڈ جو کلارک کیشر تھا اور جو دوسرا اگزام انہوں نے دیا تھا جو ہوا تھا 24 تھا جنوری 2022 کو اس میں بھی انہوں نے فیل کیا ہے اس کے علاوہ ان کو ایک سال کے لیے جیک ایس ایس بی کے کسی بھی اگزام میں وہ مطلب اپنا فارم اپلائی نہیں کر سے اپنا اگزام نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز یہی ہے اپ ڈیٹ جیک ایس ایس بی کی طرف سے ان کو جو اگزام ہے وہ کنسل کیا گیا اور اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے مطلب وہ ایک سال تک اگزام نہیں دے سکتے ہیں جیک ایس ایس بی کے اگزام میں یہی ہے انکیتہ بگت کی سٹوری جو انہوں نے کیا تھا دو فارم بارے تھے الگ الگ نام ایک میں انکیتہ بگت دکھا تھا دوسرے میں مس انکیتہ بگت دو فارم بارے تھے اور جو ایک ہی تک ایس 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 بی کی طرف سے اگر اچھا لگا تو اللہ شکر سیکھING